چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں کوئی پیسن کرنی ہو یا پھر اپنی دینے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آج کل کاملی ایک ٹاپک لوگ بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ماسٹر بیشن کے کوئی سائیڈ اپیکٹس نہیں ہے اور یہ ایک کامل ہیلی اور سیپ اکٹیوٹی ہے جس سے آپ اپنے انزائیٹی اور ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں لیکن بی اویر جو لوگ آپ کو یہ سب کچھ بتا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ آپ کو آدھا سچ بتا رہے ہیں یہ لوگ آپ کو صرف وہی کچھ بتا رہے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو صرف وہی کچھ بتا رہے ہیں جو اس تصویر کے پرنٹ سائٹ پر ہیں اس پکچر کے بیک سائٹ پر جو کچھ ہے وہاں تک کسی نے جانی کی کوشش ہی نہیں کی یہ بات سچ ہے کہ ماسٹر بیشن کے اس سچ ڈیریک کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں لیکن اس ای میڈیکل پروپیشنل یہ ہماری پروپیشنل رسپانسیبیلیٹی ہے کہ اس ایکٹیویٹی کے بیک سائٹ یعنی انڈیریک سائٹ ایفیکٹس سے آپ کو آگاہ کریں ماسٹر بیشن انڈیریکلی آپ کے سوشل سیکلاجیکل، فیزیولاجیکل اور سیکشل لائف کو بلکل تباہ کر دیتی ہے جو کہ شاید ہی آپ کو کسی نے بتایا ہو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ٹاپک ایک الگ طریقے سے ایکسپلین کریں گے جس سے ماسٹر بیشن کے بارے میں آپ کی سوچ ہی بدل جائے گی کسی بھی ریلیجیس بلیپ سے ہٹ کر آپ کو ایک میڈیکل بے سے بلکل آسان باشا میں ایکسپلین کریں گے کہ how masturbation is dangerous for you and how it kills you فیزیولاجیکلی، سوشلی اور سیکشلی جو لوگ آپ کو ماسٹر بیشن کے یہ بینپٹس بتاتے ہیں کہ ماسٹر بیشن is a healthy activity جو آپ کے stress کو کم کرتی ہے mood کو بہتر بناتی ہے اور آپ کے anxiety اور depression کو ختم کرتی ہے یہ بات بلکل غلط ہے اصل میں یہ activity خود ہی anxiety اور depression کا قارن بنتی ہے اگر آپ masturbate کرتے ہیں تو آپ نے notice کیا ہوگا کہ masturbation کے بعد آپ کو ایک عجیب طرح کا guilt feel ہوتا ہے جس کا قارن ایک hormone جس کو ہم dopamine کہتے ہیں اور یہی hormone جد بھی excess amount میں secret ہوتا ہے تو یہ hormone جہاں flayer اور euphoric effect پیدا کرتا ہے وہی یہ excess amount میں خود ہی anxiety اور depression کاز کرتا ہے masturbation سے کئی قسم کے hormones release ہوتے ہیں جیسے کہ dopamine, oxytocin اور testoskirons وغیر اور ان hormones کے بہت سارے healthy benefits ہیں لیکن جب بھی آپ excessive masturbation کرتے ہیں تو یہ hormone بھی excess amount میں release ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب یہ excess amount میں یعنی زیادہ ماترہ میں secret ہوتے ہیں تو اس کے یہ benefits یعنی اچھے پرابان نقصان میں بدل جاتے ہیں dopamine جب بھی زیادہ ماترہ میں secret ہوتا ہے تو یہ خود ہی depression اور anxiety کا سبب بنتا ہے جس قارن آپ ہر وقت depression میں رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کو ایک عجیب طرح کی بیچینی رہتی ہے اور جب اس کے ساتھ testoskirons بھی excess amount میں secret ہو جاتا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لے کہ کیا ہوگا آپ کی بیچینی اور زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ ہر وقت sexually active peel کرتے ہیں اس کے علاوہ یہی testoskirons آپ کے لیے بہت سارے اور problems کا قارن بھی بنتے ہیں جیسے کہ دل کی بیماریاں پین آپ کے توجہ پر acne اور prostate وغیرہ اب بات کرتے ہیں masturbation کے sexual side effects کے بارے میں masturbation سے آپ کا sexual life بھی پراباوت ہوتا ہے کیونکہ آپ جب بھی masturbate کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پیلنگز develop کرنے کے لیے کسی intimated scene یا موئی کا سہارا لیتے ہیں جو کہ سارے کے سارے imaginary ہے یعنی real life کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور پھر آپ ان سب scenes کو real life میں apply کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پارٹنر سے same expectations رکھتے ہیں جو کہ کبھی بھی possible نہیں ہوگا اور اس قارن آپ کا sexual life اور love life بلکل ختم ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ آپ کو اس طرح کا response نہیں ملتا جو آپ کی خواہش ہے جو کہ نہ صرف آپ کی sexual life خراب کر دیتی ہے بلکہ آپ کو اور زیادہ depression کی طرف لے جاتی ہے اگر social life کی بات کرے تو جب بھی آپ ایک دفعہ کوئی intimated scene یا موئی سرچ کر لیتے ہیں تو آپ کا search engine یعنی internet سے آپ کوئی بھی site کھولیں یا پھر آپ instagram, facebook یا youtube جس بھی site پر active ہوں گے internet آپ کو بار بار artificial intelligence کے ذریعے اس site پر لے جانے کی کوشش کرے گا اور آپ کو عجیب و غریب links آنا شروع ہو جائیں گے جس سے آپ ہر وقت پر باوت ہوں گے اور آپ ہر وقت حارنی پیل کرنا شروع کر جائیں گے جس قارن اگر آپ کسی social gathering میں بھی ہوں گے یا کسی اچھے purpose کے لیے social media use کر رہے ہو آپ کو اس طرح کے post اور scenes بار بار سامنے آئیں گے جو آپ کو اکیلے رہنے پر مجبور کریں گے اور یوں آپ آہستہ تنہائی میں جینا پسند کرنا شروع کر دیں گے اور social activity سے دور رہنا شروع کر دیں گے اس کے علاوہ اس کے بہت سارے physiological side effects بھی ہیں جیسے کہ سب سے common side effects یہ ہے کہ زیادہ masturbation سے آپ کے genitalia یعنی reproductive argon کے skin میں ایک طرح کا tension اور spelling produce ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو ڈیما کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب بھی masturbate کر لیتے ہیں اور اگر آپ اس کو ایک حد سے زیادہ کریں تو آپ کو ایک عجیب طرح کا guilt پیل ہوگا جس سے آپ کو لگے گا کہ that you are having your own religious and spiritual beliefs اور یہی guilt sometimes اتنا deep ہوتا ہے کہ آپ depression میں بھی چلے جاتے ہیں جو آپ کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دائق ہے اگر بات کریں prostate cancer کی ایک study جو کہ 2003 میں conduct ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ masturbation آپ کو prostate cancer سے بچاتا ہے کچھ research studies جو کہ 2016 میں ہوئی ہے جس میں بھی یہی conclusion دیا گیا ہے اور یہی وہ point ہے جو اکثر آپ کو لوگ بتا رہے ہیں کہ masturbation is beneficial لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو main research اس پر ہوئی ہے وہ 2008 میں ہوئے جو یہ بتا دی ہے کہ 5 times a week اور 21 times a month اگر آپ masturbate کرتے ہیں تو یہ prostate cancer کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ masturbation reduce your sexual sensitivity نارملی جب آپ intercourse کرتے ہیں تو بیجائنا ایک specific pressure اپیدا کرتا ہے جو کہ player اور education کا قارن بنتا ہے اور یہ بہت نارمل pressure ہوتا ہے لیکن جب آپ masturbate کرتے ہیں تو یہ pressure کہیں زیادہ ہوتا ہے اور بہت aggression سے ہوتا ہے جو آپ میں sexual sensitivity میں کمی کا سبب بنتا ہے آپ جب بھی masturbate کرتے ہیں تو آپ کا ایک hormone release ہوتا ہے جس کو dopamine کہتے ہیں یہ ایک ایسا hormone ہے جو آپ کو بہت ہی الگ طرح کا player دیتا ہے اور ایک euphoric effect produce کرتا ہے اور آپ بار بار چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے feelings ہو تو آپ کو addiction ہو جاتی ہے اور جب addiction ہوتی ہے تو آپ بار بار masturbate کرتے ہیں اور یوں یہ hormone dopamine زیادہ ماترہ میں release ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی hormone جب زیادہ ماترہ میں release ہوتا ہے تو یہ خود ہی depression کاز کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا professional life social life بہت زیادہ disturb ہو جاتا ہے آپ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں کسی سے ملتے جلتے نہیں ہمیشہ ذہن میں intimated خیالات آتے ہیں جو آپ کے لئے anxiety کا قارن بندے ہیں اور sometimes یہ anxiety اور depression اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کو hallucination ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی آپ عجیب طرح سے behave کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے اگر آپ healthy life اور fit رہنا چاہتے ہیں تو اس unhealthy activity سے دور رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے کسی بھی medical instrument یا health related کوئی بھی question کر سکتے ہیں ہم آپ کے question کو ریسپونڈ کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی موسیقی